اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میرا نام سمینن جیر ہے اور میں آپ کی اردو کی محلمہ ہوں آج ہم میکاتے اول کی سبق نمبر ایک کی دورائی کریں گے سبق نمبر ایک صفحہ نمبر ایک تا تین نظم ہے حمد حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے حمد نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی کیا نام ہے اسماعیل میٹھی کوئی بھی نظم غزل گیت یا نغمہ وغیرہ لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے نظم حمد میں مولوی اسماعیل میٹھی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغ بنائے باغوں میں پھل پھول لگائے اور پھر ان پھولوں پر پرند پرندے آکے چہکتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اسمان کو ستاروں سے سجا دیا اور دن کو سورج کی روشنی عطا کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے گرمی سردی بہار خزان موسم بنائے ان موسموں سے ہمارے لیے فصلیں پکتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے اب انسان کا فرض ہے کہ وہ ان نیامتوں کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر یعنی وہ قدرت رکھنے والا ہے مثال کے طور پر اگر جہاز سمندر میں تیر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یا تو وہ تیرتا رہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ڈبو دے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ٹھٹکی حیران ہوئی چونکی ششتر ہو جانا ٹھٹک جانا جب کسی چیز کو دیکھ کے حیران ہو جاتے نا تو اس کو کہتے ہیں ٹھٹک جانا ٹھٹکی جاڑا سردی کا موسم خوشنمائی خوبصورتی روت موسم روشن اجلا ساف پرنور سما منظر عجب انوکھا قدرت اللہ تعالیٰ کی طاقت شان قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قوی مضبوط طاقتوار نادر امدہ نگا نظر نظم حمد کا مرکزی حیال مرکزی حیال یعنی سینٹرل آئیڈیا شاعر نے اس نظم میں کیا بات بیان کی ہے شاعر کا یہ نظم لکھنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے ٹھیک ہے نظم حمد میں شاعر اسماعیل میٹھی نے اللہ آپ کو نظر آرہا ہے اسماعیل میٹھی کے اردگرد میں نے واوین ڈالے ہوئے کوئی بھی جملے کے اندر سپیشل بات لکھتے ہوئے اس کے اردگرد دو سیدھے اور دو الٹے واو لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں واوین نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور دنیا کی ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دن رات زمین اسمان سورج چاند ستارے اور پھل پھول انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں انسان پر فرض ہے کہ وہ ان نیامتوں کا شکر ادا کرے اب آتے ہیں اس کی مشک کی طرف سوالات جوابات رات کو اسمان پر کیا چمکتے ہیں جی وچو آپ سب کو پتا ہے نا رات کو اسمان پر ستارے چمکتے ہیں حمد میں شائر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے حمد میں شائر نے چار موسموں کا ذکر کیا ہے جاڑا گرمی بہار برسات نیکسٹ ہے احراب لگانا آپ کی درسی کتاب میں سوال نمبر چار ہے درد زیل الفاظ پر احراب لگائیں الفاظ پر ارکات یعنی زیر زبر پیش یا جزم غیرہ لگانے کو کیا کہتے ہیں احراب لگانا الفاظ ہیں آپ کے پاس خدا خے پیش خو دال زبر دا خدا ظاہر زوین زبر علف زا ہزر حر ظاہر قدرت کاف پیش ڈال قدر رے زبر تیر قدرت آئین زبر آ جیم زبر بے جب آجب نگا نون زر نی گاف زبر علف گا پیش آق نگا بہار بے زبر با ری بہار نادر نون زبر علف نا دال زی رے در نادر سوال نمبر پانچ ہے در زیل الفاظ کے متزاد الفاظ لکھئے متزاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہوتے ہیں الٹ ہوتے ہیں بہار خزا رات دن جاڑا سردی کو کہتے ہیں نا گرمی خوش نمائی خوبصورتی بد نمائی بد برے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بد طریقے طریقے سمجھ آگیا ہو گا اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں صاف ستھرے رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ